اور جو دوسری بات یہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ جب ٹھیک ہے نکاح کو آسان بنائیں سمجھ آ گیا خورفات کی بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے ایک زمن میں ایک بات اور کرنی چاہیے میں سمجھتی ہوں اور ضرورت بھی ہے کہ اچھے اخلاق کی تو بات کی جاتی ہے لیکن جب دیکھنے چاہتے ہیں لڑکی کو تو پھر جو نوے فیصد جو مارکس دیے جاتے ہیں نمبر دیے جاتے ہیں وہ صورت کو ہی دیے جاتے ہیں اور جب لڑکی خوش شکل نظر آتی ہے تو وہیں طبیعت جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے مطمئن ہو جاتی ہے جو ہمارے بھائی صاحب جاتے ہیں اور وہ ہاں کر دیتے ہیں یا ان کی امہ ہاں کر دیتی ہیں اور وہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے اس کے اچھے اخلاق کہاں گئے نو بڑی کیئرز اس کے اچھی سیرت کہاں گئی کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے اخلاق کو نفسیات کو کسی چیز کو دیکھا نہیں جا رہا میں یہ چاہتی ہوں کہ بعد میں پشتانے سے بہتر یہ ہے کہ جو تعلیمات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک تو اس کو آسان بنایا جائے اسی میں برکت بھی ہے حضور کے تعلیمات کے مطابق پھر دوسرا صرف صورت کو نہ دیکھا جائے صورت دیکھا جائے یقیناً اللہ نے رکھی ہے یہ بھی ایک حص لیکن صرف صورت نہ دیکھی جائے کہ اسی کو پورے نمبر دے دی اور اسی بنا پر لڑکی پسند کر لی آپ کیا کہیں گے اس تعلیم سے دیکھیں بہت اہم بات جس کی طرف آپ نے نشان دی دینی اسلام ہمیں کیا کرائیٹیریا دیتا ہے کہ اگر ہم کسی کی طرف رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے سب سے پہلے حدیث میں موارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضر عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی دنیا مطا ہے اور بہترین مطا نیک صالح عورت ہے اسی طرح حدیث موارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اب ان چار چیزوں میں کیا ہے سب سے پہلے شکر گزاری والا دل ہے اسی طرح یاد و خدا کرنے والی زبان ہے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن ہے کہ انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے اور وہ نیک اور صالح بیوی ہے جب شہر نہیں ہوتا تو وہ نفس پر اور اس کے مال میں کسی چیز میں خیانت نہیں کرتی ہے جو کہ مفہوم حدیث ہے اسی طرح حدیث موارکہ میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کسی عورت سے ان چار باتوں کے سبب نکاح کرے انہیں سب سے پہلے مال پھر ہے حسن اور نسب اور پھر ہے دینداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جس کے اندر تاقید فرمائی وہ فرمایا کہ تم دینداری جس کے اندر ہو اسے تم حاصل کر لو اسے تم اختیار کر لو یعنی یہ وہ کرائیٹیریا سیٹ ہو گیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی دین کو اپنی زندگیوں کو چلائیں ان کو شامل حال رکھیں تو پھر سرکار نے فرمایا کہ دینداری کو مقدم رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں اس سے پہلے یہی ارز کر رہی تھی کہ جو دینی اسلام نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دیا اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی سکون رہتا ہے اور جیسے اس سے پہلے ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی اس چیز کا سکون بھی ملتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں اس عجر کا اس تمام چیزوں کا عجر بھی انعائیت فرماتا ہے تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ بہترین مطا جو ہے وہ عورت کو قرار دیا اسی طرح دینداری کے حوالے سے کہ مال نصب اور حسن میں سکار نے فرمایا کہ تم دینداری کو پریارٹی دو اس کو مقدم رکھو تم کہ کیا ہوگا کہ اگر دینداری کسی خاتون کے اندر ہوگی تو وہ گھر اچھے سے چلائے گی اسلام کے ذریعی حصولوں کے مطابق چلائے گی اسی طرح وہ اولاد کی تربیت بہت اچھے سے کرے گی کہ یہی اولاد ہے جو آگے معاشرے میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہے یا اپنے گھروں سے جو باہر نکلتی ہے ہمارا معاشرہ اچھا بن رہا ہوتا ہے اور آگے کی نسلیں جو ہماری پریوان چڑھتی ہیں وہ اسی اچھی تربیت کے اوپر یہ ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو والدین کے حقوق ہیں والدین کے حقوق میں بالخصوص ایک جو گھر میں لڑائی جگڑے کی فضائق بن رہی ہوتی ہے وہ ساس بہو کے جگڑے ہوتے ہیں اگر بہو کے یہ اندازہ ہو جائے اگر وہ دیندار ہوتی ہے اگر وہ دیندار ہوتی ہے دین کی سمجھ اور فہم رکھتی ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ جو میرا شہر ہے وہ میرا شہر ہونے سے پہلے کسی کا بیٹا بھی ہے تو اگر اس کی والدہ کو وہ اپنی والدہ تصور کرتی ہے وہ اپنی ماں سمجھتی ہے اپنی ماں کے حقوق و فرائض پوری کرتی ہے تو وہ ساس بہو کے درمیان وہ جو چپلش چلتی رہتی ہے وہ جو لڑائی جگرے چلتے ہیں اس سے بچ جائیں گے اور پھر ساس اور سوسر کی جو خدمت ہے وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے گی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ وہاں بھی میرے والدین تھے یہاں پر بھی میرے والدین ہیں تو ایک تو وہ فضا بہت مطلب اچھے سے یہ چیز درمیان سے نکل جاتی ہے اسی طرح جو اس کی نندے ہیں اس کے دیور ہیں گھر کے جو دیگر احباب ہیں ان سب کو اپنے گھر والوں کی حیثیت سے رکھتی ہے اگر اس کے برعکس دیکھا جائے اگر وہ لڑکی دیندار نہیں ہے اگر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں وہ خوبصورت ہے ہائی سٹیٹس ہے انچا خاندان ہے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو پھر یہ چیزیں آنے جانے چیز ہیں یعنی عزت مرتبہ مال حسن یہ ساری چیزیں آنے جانے چیز ہیں تو مقدم اسی چیز کو رکھیں جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ دینداری کو رکھیں اور اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو چلاتے ہیں تو پھر وہ جو گھر میں لڑائی جگڑے ہیں وہ فساد وغیرہ ہونے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم بچ جائیں گے اور دنیا میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے گی آپ کچھ کہہ رہے ہیں تیس تعلق سے میں یہ سے فیئرز کر رہی تھی کہ یہ جو ہماری ماں پہلے ماں اور بہنیں کہ ہم چاند سا ٹکڑا یا اس طرح یہ لے کر آئیں گے تو یہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے کہ یہ حسن ایک مطلب وہ سمجھتے ہیں شاید باقی تمام چیزیں بلکل پیچھے رہ گئیں صرف ایک حسن ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف آگے ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور بعد میں اگر ظاہر نصیب جہاں لکھا ہوتا ہے اور کوئی اگر اس طرح کی خاتون آ گئی کہ جو اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن صیرت میں بہت اچھی ہیں پھر دونوں کی بن نہیں پاتی تو بچوں کی تربیت میں بچپن سے آپ اخلاق اور دینداری جب وہ اپنے فرینڈز وغیرہ چوس کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کی گیترنگ ہوتی ہے اس میں بھی اگر ہم اخلاق اور دینداری اس کو ان کو کہیں گے کہ بیٹا یہ حسن کوئی چیز نہیں ہے فلان بچہ اچھا ہے وہ اس کے پیرنس اچھے ہیں اپنی جماعت کا ساتھی منتخب کرتے وقت بھی دینداری اور اخلاق دیکھے گا تو پھر زندگی کا ساتھی منتخب کرتے وقت بھی وہ ان چیزوں کو مقدم رکھے گا کیا پیارا میسج ہے